الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونسلی ونسلم على رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَزُرِّيَّتِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعَدْ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُصْوَةٌ حَسَنَةٌ صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ الرَّوْفُ الرَّحِيمِ سب اہلِ محبت بڑے عدب و احترام کے ساتھ حضور نبی کریم سیدِ عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیعہ درود و سلام پڑھئی ہے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سید المرسلین وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ انتہائی عزت و تقریم کے لائق سٹیج پر تشریف فرما مہمانانِ گرامی قدر اور پندال میں تشریف فرما گارڈن ٹاؤن کے غیور نبی کریم سیدِ عالم علیہ السلام سے محبت کرنے والے آپ کے غلام اپنے محبوب آقا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے عشق کے نام سے اور آپ کے ملاد شریف کے نام سے مناقضہ اس محفل میں تشریف فرما ہوئے یقین مانیے یہ اس علاقہ کی یہ ایک انفرادیت ہے کہ سارے احباب وہ محافل یا وہ میٹنگز وہ اجلاس جس میں حوالہ نبی کریم سیدِ عالم علیہ السلام کا ہو یا دین کا ہو سب احباب اس میں جس محبت جس ذوق اور شوق کے ساتھ شرکر فرماتے ہیں یہ ان کی غیرتِ ایمانی کا موبول تثبوت ہے اور ماشاءاللہ جس نظم کے ساتھ یہ محفل ایک عرصہ سے انعقاد پذیر ہو رہی ہے یہ محترم توقیر صاحب اور ان کے اصل و فرو جس محبت کے ساتھ اس کا انعقاد کر رہے ہیں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس خیر کے عمل کو صبح قیامت تک آباد رکھے اور سب احباب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت بخشے احبابِ زیوکار وقت مختصر ہے دیئے گئے وقت میں ہی انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو اس کے اختتام تک پہنچانے کی کوشش کروں گا حضراتِ محترم اللہ کریم کے پیارے محبوب سید عالم علیہ السلام کے اس انسانیت پر اتنے احسانات ہیں کہ میں اگر یہ بات کہوں تو یہ غلط نہ ہوگی کہ انسان کے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے محمد رسول اللہ کے احسانات اس پر موجود ہیں اللہ کریم نے محبوبِ کریم سید عالم علیہ السلام کی ذات کو سرابہ غسن اور سرابہ احسان بنا کے بے جا ہے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے ہم اسی کے موضوع کے متعلق چند باتیں سیکھتے ہیں ربِ کریم نے ارشاد فرمایا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا کہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اُسْوَةِ حَسَنَا ہے احبابِ زیوکار یہ اُسْوَة کیا ہے میں اس کو ذرا اس طرح الابوریٹ کروں گا کہ انسان کی زندگی کے جو پہلو ہیں چاہے وہ اس کا انداز معاشرت ہو وہ انداز معیشت ہو انداز تقلم ہو خاندانی زندگی ہو سیاسی زندگی ہو انسان کی ذاتی زندگی ہو آدابِ جنگ ہو آدابِ سلح ہو آدابِ منع ہو آدابِ عطا ہو زندگی کے جمعی پہلووں کو جس لفظ سے لغت میں تعبیر کیا جاتا ہے اسے اُسْوَة کہا جاتا ہے ربِ کریم نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ میں اُسْوَةِ حَسَنَا ہے علماء تشریف فرما ہیں عربی جاننے والے اور اساتذہ بھی تشریف فرما ہیں پروفیسر تشریف فرما ہیں اگر عربی لغت کے اس پہلو کو دیکھا جائے ربِ کریم نے یہ نہیں فرمایا مِن رسول اللہ مِن رسول اللہ نہیں فرمایا فِي رسول اللہ مِن رسول اللہ ہوتا تو یہ اس بات کا شائبہ ہو سکتا تھا کہ مِن یہاں پہ تبعیدیہ ہے یا تشرفیہ ہے یعنی رسول پاک سید عالم الاسلام کی ذات کا کچھ حصہ اُسْوَة ہے یا اللہ نے ویسے ہی شرف کے طور پہ فرما دیا کہ میرے رسول کی ذات سے اُسْوَةِ حَسَنَا ہے نہیں اللہ نے نہ شرف کے لیے کہا نہ بات کے طور پہ بیان کیا بلکہ فرمایا فِي رسول اللہ اُسْوَةٌ حَسَنَا لوگو میرے محبوب کے کچھ عدوار کچھ عطوار کچھ اخلاق کچھ عادات یا زندگی کا کوئی پہلو صرف اُسْوَةِ حَسَنَا نہیں ہے میرے محبوب سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سارا سرپا ہی تمہارے لیے اُسْوَةِ حَسَنَا بنا کے دے جائے تو پھر کیوں نہ کہیں سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے اور سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے فِي رسول اللہ اُسْوَةٌ حَسَنَا فرمایا میرے رسول کا جو انداز کرم ہے میرے محبوب کی انداز معاشرت ہے میرے نبی کریم علیہ السلام کا انداز بیان ہے میرے محبوب کا مانگ نکالنا میرے محبوب کا کھانا کھانا میرے محبوب کا لباس پہننا میرے محبوب کا جنگ کرنا میرے محبوب کا صلح کرنا میرے محبوب کا کسی کو عطا فرما دینا میرے محبوب کا کسی کو منع کر دینا میرے محبوب کا نماز پڑھنا زکاة دینا اور زندگی کے جتنے معاملات ہیں لوگوں اگر ہدایت چاہتے ہو اگر امن چاہتے ہو تو سمجھ لو میرے محبوب کے طرز عمل پہ چلو زندگی کا بہترین میار میرے محبوب کے قدموں سے ہی تمہیں اور آپ یہ بھی غور فرمائیں کہ زمانے میں گفتگو کرنے کے بڑے انداز آئے تقریباً کم و بیش ساڑھے چودہ سو سال گزرنے والے زمانے نے بڑی کلٹیاں کھائیں بڑے بڑے اس کے اندر انداز بدلے گئے لیکن آپ غور فرمائیں گفتگو سریلے انداز میں بھی ہوتی رہی گفتگو بڑے گرم لہجوں میں بھی ہوتی رہی معاشرت کے مختلف انداز رہے لیکن آپ غور فرمائیں کہ ہمیشہ وہ طرز عمل وہ انداز فکر وہ انداز گفتگو جس میں امن پایا جاتا ہے جس میں سلو پائی جاتی ہے جس میں سکون پایا جاتا ہے وہ نہ اعتدال کی نہ تو وہ ایسا طرز فکر ہے جس کے اندر بہت زیادہ جذباتیت ہو نہ وہ ایسا انداز فکر ہے جس کے اندر کوئی گرمائش ہی موجود نہ ہو بلکہ اعتدال ہے درمیانہ پن ہے اور نبی کریم سید عالم علیہ السلام کی زندگی کا ایک حسن یہ ہے آپ نے فرمایا خیر الاموری اوسطہا لوگو زندگی کا حسن نہ تو بہت زیادہ افراد کے اندر ہے نہ تفرید کے اندر ہے حسن اگر چاہتے ہو تو درمیانی معاملات میں چل کے سیکھا جاتا ہے اور آپ کی زندگی کا یہ ایک حسن ہمیں نظر آتا ہے اور اسی لیے جنابِ حضرتِ پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی مرہوم آپ غورمنٹ کالا یونسٹی فیصل آباد کے آپ پرنسپل بھی رہے ہیں آپ فرمایا کرتے تھے کہ زمانہ اگرچہ ترے سٹھ ہزار سال کی کلٹیاں بھی کھالے زمانہ ترے سٹھ ہزار سال تبدیلیاں بھی کھالے لیکن وہ محبوبِ کریم علیہ السلام کے گزارے ہوئے ترے سٹھ سالوں سے باہر نہیں جا سکتا اس لیے کہ اگر معاشرہ امن چاہتا ہے اگر معاشرہ سکون چاہتا ہے اگر یہ اپنے اندر اعتدال چاہتا ہے اگر یہ اپنے اندر درستگی چاہتا ہے تو اسے آنا ہوگا اسی طرف جن راستوں پہ محمد رسول اللہ چل کے گئے اور آپ آگے دیکھئے بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ربِ کریم نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا فرمایا میرے محبوب کا عصوہ جو ہے میرے محبوب کی زندگی حسنہ ہے اس کے اندر حسن ہے سوال یہ ہے ربِ کریم نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ بھئی میرے محبوب کا حسن جو ہے ان کا عصوہ جو ہے ان کی زندگی کا جو انداز ہے کاملا کیوں نہیں کہا کہ آپ کی زندگی کے اندر کمال ہے حالانکہ دیکھا جائے تو سرکارِ مدینہ علیہ السلام کی زندگی میں جس قدر خوبصورت اعتدال ہے اور جس طرح آپ نے ایک بہترین زندگی گزاری ہے آپ کی زندگی کے تمام پہلوں کے اندر ہمیں کاملیت نظر آتی ہے امام اہل سنت سیدی عالی حضرت رحمت اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات کی وہ کہتے ہیں وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دعا لیں رسول پاک سیدی عالم علیہ السلام آپ کے عصوہ کے اندر کاملیت بھی ہے آپ کو اللہ کریم نے اگر بشر بنایا ہے تو بشریت کے اندر بھی کاملیت اتا فرمائیں مجھ سے پیش رو جنابِ ارفان الحق قادری صاحب آپ نے جنابِ مظفر حسین واسی صاحب کی جو نات پڑی ہے اس سے اس مفہوم کو سمجھانا بڑا آسان بشریت میں بھی کمال تھا اللہ نے جس زمانہ میں آپ کو نور کی حالت میں رکھا آپ کی نورانیت بھی کمال تھی آپ کا اخلاق ہے اخلاق بھی کمال ہے آپ کا حسن ہے تو حسن بھی کمال ہے آپ بطور والد ہیں تو والد ہونے میں بھی کمال ہے آپ ایک سپہ سالار ہیں تو اس کے اندر بھی کاملیت ہے آپ ایک جماعت کے سربراہ ہیں تو اس کے اندر بھی کاملیت ہے سوال یہ ہے رب العالمین جب تیرے محبوب کریم سید عالم علیہ السلام کی تمام صفات کے اندر کاملیت ہے اس کے اندر ہر چیز اپنے نقطہ اروج پہ پہنچی ہوئی ہے تو پھر تم نے یہ کیوں کہا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوطن حسانہ میری آپ احباب سے توجہ گزارش ہے کہ آپ توجہ میری طرف لطف رکھیے تاکہ گفتگو کا جو لطف ہے وہ آپ اس سے صحیح طرح فائدہ اٹھاسے جی رب کریم نے فرمایا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوطن حسانہ جو میری سابقہ گفتگو ہے اس کے مطابق یہ ہے رب العالمین تیرے محبوب کے اندر جتنے بھی احصاف ہیں جتنی بھی صفات ہیں تیرے محبوب کی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں ان سب کے اندر ہمیں کاملیت نظر آتی ہے ان کے اندر کمال نظر آتا ہے لیکن تُو نے اپنے محبوب کا جب تعارف کروایا ان کی زندگی کا ذائچہ کھینچا تو فرمایا اسوطن حسانہ کہ میرے محبوب کا اسوہ حسین ہے کامل نہیں کہا مولا ایسا کیوں کہا تو رب العالمین آپ کے اس ارشاد گرامی اور نبی کریم علیہ السلام کے طرز عمل کی روشنی میں ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ رب کریم نے کامل کیوں نہیں فرمایا حسن کیوں فرمایا ہے اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں لباس ہے اگر کسی ماں باپ سے پانچ شے بچے ہیں وہ اولاد اگر سے لباس خریدنے جائے تو وہ کسی بھی برینڈ کا کوئی لباس خریدے تو وہ تمام کپڑے برینڈ کے ہیں تو ان کی جو ساخت ہے اس کے اندر جو دھاگہ استعمال ہوا ہے وہ تو ایک جیسا ہے لیکن کیا ہوگا بڑا ہو سکتا ہے کسی اور رنگ کو پسند کرے چھوٹا اور رنگ کو پسند کرے تیسرا بھائی اور رنگ کو پسند کرے چوتھا اور رنگ کو پسند کرے پانچمہ اور رنگ کو پسند کرے اسی طرح ہم اپنی یہ شوز خریدتے ہیں ہش پپیز پہ چلے جائیں وہ تمام شوز اپنی بناوٹ کے اندر کامل ہیں لیکن جو میرا انتخاب ہے حسن کا ہو سکتا ہے آپ کا نہ ہو جو آپ کا ہو وہ میرا نہ ہو جو غیر کا ہے وہ اس کا نہ ہو جو اس کا ہے وہ کسی اور کا نہ ہو تو حضرات محترم پتا چلا کہ چیزیں اپنی کاملیت میں اروج پر بھی کیوں نہ ہوں لیکن انسانوں کے اندر جو انتخاب کا حسن ہے اس میں بہرحال اختلاف ہے رب کریم نے یہ مثال بلا تمثیل ہے میں ان مثالوں کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام کی شان کو بیان نہیں کر رہا میں صرف سمجھا رہا ہوں رب کریم نے فرمایا لَقَدْ تَعْنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا میرے محبوب کا اُسْوَة کامل تو ہے ہی یہ حسین اس لیے ہے کہ ہو سکتا ہے کامل چیزوں کے انتخاب میں کسی کو پسند ہو کسی کو پسند نہ ہو اس کو پسند ہو اس کو پسند نہ ہو فرمایا یہ دنیا کا میار ہے میرے محبوب کا حسن یہ ہے دیکھنے والا شرق کا ہو غرب کا ہو آسمان کا ہو زمین کا ہو کاملیت تو میرے محبوب میں ہے ہی جو دیکھتا ہے وہ دل پہلے میرے محبوب کے حسن پہ قربان کر دے اسلام لانا تو بات کی بات ہے نبی کریم علیہ السلام کا غلام ہونا تو بات کی بات ہے آپ کی زندگی کا انیلسز کرنا آپ کے شبہ روز کو دیکھنا اور سمجھنا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں ہیں یہ تو بات کی بات ہے وہ دیکھتا رہے جتنا مرضی گوھر و فکر کرے اس کو کوئی نقص نظر نہیں آئے گا میرے محبوب کے عصوہ میں حسن اتنا ہے جو دیکھتا ہے وہ دل پہلے آپ کے ہاتھ میں قربان کر دے آئیے اس فکر کو یوں سمجھتے ہیں حضور سید علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ تشریف فرما ہوئے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہود کے بہت بڑے عالم دین تھے حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ علیہ میں تشریف لائے تو میں دیکھنے کے لئے نکلا اب اب آپ دیکھئے ایمان نہیں لائے اب 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 جو ہے انہوں نے رسول پاک علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑا صرف یہ دیکھنے کے لئے کہ یہ نبوت کے دعویدار ہیں ان کو دیکھا جائے اب حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ نبی پاک سیدی علیہ 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 جب مدینہ علیہ میں داخل ہوئے ان فجل الناس ان فجل الناس لوگوں نے جمع ہو کے لوگوں نے ایک جمعیت کے انداز میں رسول پاک علیہ کا استقبال کی احباب غور فرمائیے اگر مدینہ کے اس دور کے حالات و واقعات میں انسانوں کا مزاج یہ رہا ہے کہ جب کوئی بڑا آئے کوئی قابل قدر آئے تو لوگ اٹھ کے آگے بڑھ کے ایک جلیوس اور معییت کی شکل میں اس کی آمد کی خوشی بھی مناتے ہیں اور اس کا استقبال بھی کرتے ہیں تو یارو اس بحث میں نہ جاؤ یہ کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے اہل محبت کا یہ وطیرہ چودہ سو سال پہلے بھی تھا اور یہ آج بھی کہاں حضور سیدی عالم الاسلام کی آمد کی خوشی منانا یہ تب بھی تھا اور آج بھی ہے اور یہ جو ایک خوبصورت گلدستہ سجا بیٹھا ہے یہ بھی اسی سنت کو سنت کو ادا کرتے ان فجل الناس فرما لوگ جمع ہوئے اور لوگوں کی زبان پہ کلمہ کیا تھا لوگ کہتے تھے قادم النبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم یہ ترمزی کے الفاظ ہیں اور دیگر روایات میں جاء محمد جاء رسول اللہ لوگ کہہ رہے تھے لوگو محمد کریم آگئے اللہ کے رسول آگئے ان کلمات کے ساتھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ کا استقبال کیا مجھے بتائیں یہ زبان عربی ہے یہ قرآن کی زبان ہے جس میں جاء محمد کہا جاتا ہے جس میں جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کہا جاتا ہے اگر اس کا ہم فارسی میں درجمہ کریں تو وہ کیا بنتا ہے آمد مصطفی مرحبا مرحبا آمد مصطفی مرحبا مرحبا یہ کوئی زبانوں کی انداز اور ایکسپریشن کا فرق ہے محبت وہی ہے جو مدینے والوں نے کی تھی یا جو آج پاکستان والے کر رہے تو کیا فرمایا لوگو محمد رسول اللہ تشریف لے حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں چکے آپ کو دیکھنے کی لئے گیا تھا تو فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کی بھیڑ میں اپنا چہرہ آگے بڑھا کے جب میں رسول پاک سید آلہ کو دیکھا اب یہ دیکھئے لقد کان لکم فی حسن اتنا ہے کہ جو ایک دفعہ دیکھتا ہے وہ دل قربان کی بغیر رہتا نہیں ہے حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے جب لوگوں کی بھیڑ میں سے رستہ بنا کے رسول پاک سید آلہ مبارک کو دیکھا تو پہلی نظر پڑی تو میرے دل نے یہ گواہی دی کہ اِنَّ وَجْحَ لَيْسَ بِ وَجْحٍ قَذَاب اے عبداللہ بن سلام تو بڑا عالم دین ہے تو چیزوں کو پرک نہ جانتا ہے لیکن یاد رکھ اتنا حسین چہرہ کسی جھوٹے کا ہو سکتا ہی نہیں یہ ہے محبوب کی زندگی کا حسن کہ ابھی غور و خکر بعد میں ہے ابھی جناب والا زندگی کا انیلسز بعد میں ہے ابھی گفتو شنید اور جناب والا یہ جو انداز تکلم اور دلائل کی دنیا بعد میں پڑی ہے وہ بعد میں دیکھی جائے گی لیکن سراب حسن اتنا اچھا ہے جو دیکھتا ہے اپنے دل کو قربان کر دیتا اب اب حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ نبی پاک جب مدینہ میں آئے ابھی ریاست مدینہ قائم نہیں ہوئی یہ بالکل آغاز کے دن ہے ریاست مدینہ قائم نہیں ہوئی ابھی کوئی اصول و ضوابط تیہ نہیں ہوئے ابھی جہود اور نصارہ کے ساتھ معاہدے نہیں ہوئے کچھ بھی نہیں گفتگو جو رسول پاک نے مدینہ علیہ میں آکے کی وہ کیا تھی آپ نے فرمایا لوگو افش السلام ایک دوسرے کو سلام کیا کرو اس میں کسی طبقے کی کسی نسل کی کسی نو کی کسی مذہب کی کوئی تفریق نہیں ہے یہ میرے محبوب کی رسالت کی جامعیت ہے کہ آپ جس معاشرہ میں تشریف لائے اس معاشرے کو پر امن بنانے کیلئے سب سے پہلا پیغام کیا دیا جب بھی ملو ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیا اور اسی وجہ سے میں بھی اس بات کو سجست کرتا ہوں اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں بلا اس تفریق کے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے کس کے ساتھ میرا کاروباری تعلق ہے کس کے ساتھ نہیں ہے کس کے ساتھ میرا کیا طرز معاشرت ہے اس نے میری گاڑی کے پیچھے گاڑی لگائی تھی یا نہیں لگائی تھی اس نے میرے بچے کو یوں کہا ہے یا نہیں کہا ہے حضرات گرامی گدر آپ کے اور میرے محبوب کریم نے ان جزوی تقسیمات کو بالہ اطاق رہ کے کیا فرمایا تھا افش السلام لوگو میں جس ریاست مدینہ کو قائم کرنے جا رہا ہوں اس کا پہلا اصول کیا ہے یہاں سب کو بلا تفریق سلام پیش کیا دوسرا کیا فرمایا فرما لوگو کھانا کھلایا کرو کیا کھانا کھلاو اس سے محبتیں بڑھتی ہیں اور اس کھانا کھلانے میں بھی آپ دیکھیں کوئی تفریق نہیں ہے سننے والے مسلمان بھی تھے یہود بھی تھے منافقین بھی تھے عیسائی بھی تھے آپ نے سب کے لئے فرمایا ایک دوسرے کو کھانا بھی کھلاو اور تیسرے فرمایا لوگو نماز پڑو اس وقت جب لوگ سو رہے ہوں یہاں اس سے مراد یہ فرائز نہیں اس سے مراد وہ نوافل یعنی تحجد کی نماز یا اس کے علاوہ انسان جو اپنی پیوریفکیشن کے لیے ایکسرا ایکٹیوٹی اللہ کے ہاں پرفارم کرتا ہے یہ اس کی بات ہے کہ لوگو اللہ کے ہاں اس وقت راز و نیاز کی باتیں کرو جب دنیا سو رہی ہو فرمایا اگر یہ تم تین کام کروگے اگر تم یہ تین کام کروگے تو ارشاد فرمایا میں محمد اللہ کے ہاں تمہاری جنت کا زامن بن جاتا حضرات اگرامی قدر یہ وہ ریاست مدینہ کی ابتدا ہے جس کو کس قدر امن کے ساتھ کس قدر محبت کے ساتھ کس قدر پیار کے ساتھ اور کس قدر انسانی بنیادوں پر رسول پاک سجیر عالم نے قائم کیا اور یہ آپ کے عصوہ حسنہ کا ایک بہترین انداز ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ اکرام کی تربیت اس انداز میں کی ہے اور میں اجازت دے ایک حدیث پاک اور پیش کرنا چاہوں گا وہ بڑی خوبصورت ہے احباب کے ساتھ پہلی دفعہ یہ تعارف ہے حضرت سجید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ السلام کا عصوہ حسنہ آپ کا کردار اتنا اچھا تھا اتنی ارابی تھا شہر کرینے والا نہیں تھا گاؤں سے آیا تھا اس نے آکے آپ سے کچھ مطالبات کی مجھے کچھ دیا جائے نبی علیہ السلام نے اس کو جو کچھ آپ کے پاس میسر تھا جو اسے چاہیے تھا حد المقدور اس کو دیا جب اس کو دے دیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے یہ تیرے لئے کافی ہے تو اس سے خوش ہے تو وہ شخص ارابی تھا اس نے بھری مجلس میں صحابہ کی موجودگی میں کہا نہیں میں آپ سے راضی نہیں میں آپ سے راضی نہیں اور نہ یہ میرے لئے کافی ہے جب اس ہوئے وہ نراز ہوئے کہ اس بندے کا کیسا طرز عمل ہے جو جو اس نے مانگا رسول پاک صلی اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے لیکن اس کے باوجود جب پوچھا تو اس نے کہا نہیں میں راضی نہیں ہوں وہ بھائی اگر نہیں راضی تھے کم از کم زبان سے تو نہ کہتے نا وہ بے دھڑک سے لوگ تھے زبان پہ کہہ دیا میں آپ سے راضی نہیں ہوں جب صحابہ کرام کی خفقی دیکھی رسول پاک نے ان کو منع فرمایا کہ آپ اس پر کوئی اکشن نہیں لیں گے سرکار مدینہ علیہ السلام اس بددو کو اپنے گھر لے گئے اور گھر جا کے جس جس چیز کا اس نے مطالبہ کیا رسول پاک نے اس کو اور عطا فرما آپ نے اس کو اتنا اس کا گھر بھرا جو اس کو چاہیے تھا اس کو وہ عطا فرما آپ نے اس سے پھر پوچھا بتا کیا تو اب مجھ سے راضی ہے کہ پہلے تو نہیں تھے اب جو اتنا تمہیں مل گیا ہے جو جو مجھ سے راضی ہے تو اس بددو نے کہا ہاں اب میں آپ سے راضی ہمارا جو عمومی طرز عمل ہے وہ یہاں تک ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے مجمع میں ہمارے ساتھ کوئی بات کی ہے یا مجمع میں ہم لوگ اپنی تعریف کروانا پسند کرتے ہیں لیکن تنہائی میں جا کے کوئی اگر تعریف آپ کی کرے ہمیں خوش کر دے تو ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے تم نے مجھے خوش کر دیا کافی و شافی ہے اپنے ساتھ والوں کو میں خود دیل کر لوں گا ان کو میں خود جناب والا ان کے معاملات کو میں دیکھ لوں گا لیکن آپ دیکھ رب نے قسم اٹھائی ہے آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا بات سنو ابھی تو تم مجھ سے راضی ہو ابھی چند لمحے پہلے باہر تم مجھ سے راضی نہیں تھے اب راضی ہو میں بھی تم سے راضی ہوں لیکن سنو جو تم نے باہر کہا تھا نا اس سے جو باہر کے لوگ ان کے تمہارے بارے میں نظریات بہتر نہیں ہیں فرمایا ایسا کرو جاؤ ذرا باہر جا کے ان کے سامنے بھی کہو میں محمد رسول اللہ پہ راضی جاؤ حضرات محترم ایسا کیوں کیا ایک ہوتا ہے سخاوت مال ایک ہے سخاوت نفس ہم لوگ اپنی تعریف تو پسند کرتے ہیں اپنے مساہبین کے بارے میں کہتے ہیں میں اس کو ڈیل کر لوں گا آپ نے مجھے پروٹیکول دیا یہ کافی ہے یہ اسوہ رسول پاک صلی اللہ کا ہے آپ لوگوں کا اپنے بارے میں اور اپنے باروں میں لوگوں کے نظریات صرف تنہائیوں میں نہیں کرتے بلکہ سر مجلس رسول پاک سلام سب کے درمیان محبتوں کو تقسیم فرماتے اس وطن حسنہ اسی بات کی طرف لوٹ کی آؤں گا کہ رسول پاک سید عالم علیہ سلام کے ذات بابرکت کے اندر اللہ نے کاملیت تو رکھی ہے لیکن حسن بھی اس کے ساتھ ہے اور ڈاکس صاحب کا جو جمعہ بڑا محبت کا بول بالا چاہتے ہیں اگر ہم خاندان کے اندر سکون چاہتے ہیں تو ہمیں رسول پاک رسول سلام کے ترے سر سالوں کو اپنانا ہوگا اگر ہم اس کو اپنائیں گے اللہ یقیناً ہماری زندگی بھی بہتر برائے گا ہماری آخرت بھی بہتر برائے گا اور خالد بن خالد محمود خالد صاحب نے کہ ان اشعار کے ساتھ گفتگو ختم کرتا ہوں آپ نے کہا تھا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی وہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا اس بزم محروم تمنا نہیں کوئی اور فرمایا اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ عدب سے سرکار کا جل واہ تماشا نہیں کوئی وآخر دعوان آن زوا ہے